پاکستان کرکیٹ ہمیشہ پیسرز کو پیدا کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اب جب بھی بات ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یار وسیم بکار جیسے بہت سارے پیسرز جو ہے وہاں پہ اچھے اچھے پیسرز نکلے ہیں لیکن جب سپینرز کی بات ہوتی ہے تو پاکستان میں انگلیوں پر گن کے کچھ ایک سپینر نظر آتے ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل کرکیٹ میں اچھا خاصا مقام حاصل کیا جیسے کہ عبدالقادر صاحب مطلب نام لیتے ہوئے کان پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اتنے زیادہ وہ گریٹ رہے ہیں سکلین مشتاق کا نام دیکھیں بعد میں سعید ازمل مورڈن ڈیک کرکیٹ میں کافی حد تک وہ کھیلتے رہے لیکن جب ریٹائرمنٹ لی سعید ازمل نے اس کے بعد سے پاکستان کے پاس پیسرز تو آئے لیکن سپینر کوئی ڈھنگ کا نہیں آ پایا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ایڈونٹ نو کیا وجہ ہوگی اس کی شاید آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو لیکن اس چیز کی کمی لگاتار پاکستان کو خلطا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ کے پاس شہداب خان محمد نواج یاسر شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں یاسر شاہ بھی آئے تھے لیکن ان کی فارم خراب ہوئی اس کے بعد ان کو ڈراب کر دیا گیا اور پھر وہ کمبیک نہیں کر پائے ابھی تک اور یاسر شاہ کی اب عمر بھی ہو چلی ہے آج کے ٹائم میں پاکستان کے سیٹ اپ میں گن کے دو تین سپنر ہیں جن کو موقع ملنا چاہیے وہ بندہ ڈومیسٹک کرکٹ ہی کھیلتا رہ گیا پورے جیون بھر اور ابھی تک موقع نہیں ملا ہے this is the problem with پاکستان کہ جب ان کو موقع ملنا چاہیے تب ہی یہ موقع دیتے نہیں ہیں جب 32 سال 30 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تب ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار ان کے ساتھ انجسٹس ہوا ہے ان کو موقع ملنا چاہیے بھائی 30 سے اوپر اگر آپ ہو جاتے ہیں بھائی مشکل سے آپ کی پاس جو نا 3 سے 4 سال کا کرکٹ ہوتا ہے اور آپ پھر کھینچ تان کے کھینچ تان کے 35-36 تک لے کر جاتے ہیں لیکن 6 سال میں کوئی سپنر کیسے بن جائے گا اتنا بڑا سپنر کیسے بن جائے گا یہ ہے دوسری یہ بات ہے حالانکہ یہ پورا پاکستان کے سیٹم میں ابھی ایک اسامہ میر نام کر کے سپنر آیا تھا اس کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لے کر نہیں گئے اب وہ بندہ ڈومیسٹی کھیل رہا ہے فرنچائز لیگ کھیل رہا ہے لیکن کبھی آپ نے ان کو سوچا کہ یار میں ٹیسٹ کرکٹ میں ڈال دوں آپ نے عبرار احمد جب آیا اور انگلینڈ کے خلاف انہوں نے جو ہے اچھا پردرشن بھی کیا تھے ٹیسٹ سریج میں لازٹ ٹائم تب کیا ہوا تھا تب یہی ہوا تھا کہ پورا پورا پاکستانی فانس وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ایک میسٹری سپنر آیا ہے جو اپنی گیند باجی سے اچھے سے اچھے بلے باجوں کو نچا سکتا اپنی فرقی پر لیکن عبرار احمد کو کتنا زیادہ موقع دیا بھائی صاحب ابھی تک اس بندے نے دس پندرہ ٹیسٹ میچ بھی نہیں کھیلے ہوں گے جبکہ کھیلنے چاہیے تھے ان کو اسٹریلیا میں بھی اور سینا کنٹریز میں بھی آپ لے کر جہاں بھی جاتے ہیں ان کو کھلانا چاہیے کھلانا چاہیے مطلب کھلانا چاہیے ابھی کیا خبر آ رہی ہے کل کہ عبرار احمد کو اس لیے ٹیم سے نکال دیا گیا سکوٹ سے ریلیج کر دیا گیا کہ وہ پاکستان اے کے لیے جا کر کھیلے بنگلہ دش اے کے خلاف اس سے کیا فائدہ ہوگا جو انٹرنیشنل میچ کا ایکسپوجر ہوتا ہے اس کی برابری یہ وارم اپ اور یہ جو چھوٹے موٹے جو ٹور ہوتے رہتا ہے یا پھر جو گھر میں اے والی جو ٹیم ہے اس میں کھلا کے آپ کو کیا فائدہ ملے گا دوسری بات یہ بھی آ جاتی ہے بھائی گرین ٹاپ وکیٹ بنا رہے ہیں گرین ٹاپ وکیٹ بنا رہے ہیں اسی وجہ سے ابرار احمد کو ریلیج کیا بھائی چار پیسر کے ساتھ اگر آپ لے کر بھی جاتے ہو اور اگر کوئی بنگلہ دش کا بیٹسمن ٹیک گیا نا تو پیسرز کے دن لمبے ہو جاتے ہیں لمبے ہو جاتے ہیں لمبے مطلب بہت بڑا دن ہو جاتا ہے اس کے بعد پیسرز تھکتا ہے تھکتا ہے اور تھکتا ہے پھر آپ کس سے بالنگ کروائیں گے نہیں ہمارے پاس سلمان علی آگھا ہے ویناش بھائی بابر بھائی بھی تھوڑی بہت گینبازی کر لیتے سوڑ شکل بھی گینبازی کر لیتے آپ مجھے بتاؤ چولے یہ تو پارٹ ٹائم گینباز ہوگے جن سے آپ دو چار اوور نکلوا لگے بیس اوور نہیں نکلوا پاؤ گے ٹسٹ کرگیٹ میں آپ مجھے بتائیں ہم لوگ اسٹریلیا ٹور پہ گئے تھے اور وہاں پہ گابا میں میچ بھی جیتے ٹسریج بھی جیتے کیا اس سریج میں اشوین کو موقع نہیں ملا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسٹریلیا ہی جو پچھ ہے وہ کافی زیادہ بانسی ہوتی ہے وہ چھال بھری پچھ ہوتی ہے وہاں پہ پیسرز کو زیادہ مدد ملتی ہے باوجود اس کے اشوین نے لبوشین اور سٹیو سمیت کو نہ صرف آؤٹ کیا تھا جبکہ بہت زیادہ پریشان بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا نیتھول لیون وہ جس بھی کنٹری میں کھیلتا ہے وہاں آسٹریلیا ہمیشہ ان کو کھلاتا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس ایک اچھے سپنر ہے ان کو لگاتار موقع دیا حالانکہ نیتھول لیون اگر آپ ٹیسٹ ایوریج نکال کے دیکھیں گے تو وہ بھی ٹوئنٹی نائن سی اوپر کا ہے مطلب کی ہر ایک تیس رن دینے کے بعد ان کو ایک وگن ملتا ہے جو کی سپنڈر کے لیہا سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے تھا باولنگ ایوریج جس لائک آر ایش وین ایش وین ان کے کیا چوبیس کے آس پاس ہوگا اگر میں غلط نہیں چوبیس پچیس ہوگا چلیے ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اگلے دس سالوں تک پاکستان کرکیٹ کو ٹیسٹ کرکیٹ میں بہتر بنائے تو آپ کے پاس پلیئر تو ہے لیکن آپ موقع دینا نہیں چاہتے ان کو نہیں موقع دیتے صحیح بات بتاؤ اور جو white ball میں struggle چل رہا ہے جب تک آپ test format کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک آپ white ball format میں بھی آپ کے پاس پلیئروں کی کمی ہمیشہ رہے گی آپ کے پاس اگر test کرکیٹ میں پلیئر اچھے آگئے میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ white ball میں automatically وہ پلیئر اچھے کریں گے سارے نہیں کریں گے لیکن آپ کے پاس پلیئر کی بھرمار ہو جائے گی ابھی آپ کے پاس گن کے دو سپنر دو سال سے پاکستان کرکیٹ میں بھی فالو کر رہا دو سپنر آپ کے مہو پہ بس ایک عبرار احمد اور ایک اسام امیر شداب خان پار ٹائم تھا ایک طریقے سے آل لاؤنڈر ہے پچھلے دو تین چار سالوں سے ایسے چیزیں تیار نہیں ہوتی ہے بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ مات کھاتے روگے ایسے میں اگر آپ کو لگاتار بہتر کرنا ہے تو ٹیسٹ کرکیٹ کے سکوارڈ کو ٹھیک کرنا پڑے گا خیر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی عبرار بھائی کو بیسٹ ویشیز ہوفلی ہوفلی اگلے دس سالوں تک وہ پاکستان کو سرو کرے اگر پاکستان کو ضرورت ہے بہت زیادہ وہ اس ٹیسٹ اگر اچھا پردرشن نہیں بھی کرتے تو بھی چلتا لیکن ان کی گیند باجی سے کہیں نہ کہیں پاکستانی جو تیج گیند باج ہے ان کو آرام کرنے کا تھوڑا تو موقع ملتا آپ لگاتار دونوں اینڈ سے پیسرز کو ہی لگاتار گیند باجی کرائیں گے تو بندہ تو تھک جائے گا اور تھک جائے گا تو آپ کو بھی پتہ ہے کتنا گرین ٹاوپ وکیٹ آپ کروائیں گے دو دن کے بعد جو ہے نا نام بدل دینا آپ پھر وہ میچ کے آنے کے ٹائم پہ دیکھیں گا یہ اچھی بات نہیں ہے آپ کے پاس ایک ماتر سپینر ہے گین چنکے اور آپ اس کو بھی موقع نہیں دیں گے تو یہ چیز نہیں ہے ویڈیو میں بس سترہ دھنے بات